ملک فارس کا طاقتور ترین شخص ہر میدان کو فتح کرنے والا ایرانی لیجنڈ ہیرو جس نے سات منزلوں کو پار کیا تھا اور تلسم کی دنیا میں جا پہنچا تھا کیا اس پرنس آف پرسیہ کو حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے شکست دی یا یہ کردار محض افثانہ ہے پرنس آف پرسیہ مختلف ویڈیو گیمز موویز اور سیریز کا ایک مشہور کردار ہے جسے مختلف تاریخی نوول اور افثانوں میں بھی مرکزی کردار بنایا جاتا ہے کیا یہ تاریخی شخصیت کوئی حقیقی انسان تھا یا صرف ایک افثانہ اگر تاریخ کے اوراک میں پرنس آف پرسیہ کو تلاش کی جائے تو رستم نامی دو تاریخی ہستی کا ذکر ملتا ہے پہلا قدیم دور کا وہ رستم جو بادشاہ کے کاوس کا سپاہی تھا اور جس کے متعلق ایک لمبی تلسماتی داستان مشہور ہے اور دوسرا وہ رستم پہلوان جو ایران کے جنگ قادسیہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مارا گیا تھا اس ویڈیو میں ہم ان دونوں تاریخی کردار کے متعلق جانیں گے اور دیکھیں گے کہ پرنس آف پرسیہ کے لقب پر کون سا کردار پورا اترتا ہے قبل از مسیح کے رستم کا ذکر فارس کے داستان اور افثانوی کتابوں میں ملتا ہے جس کے مطابق زمانہ قدیم کے ایران میں جب قیانی حکومت قائم تھی تو سیستان میں ایک بہادر سپاہی زال کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رستم رکھا گیا تبری کے مطابق یہ وہی دور تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر چکے تھے اور سہرائی سینہ میں مقیم تھے بلکل اسی زمانے میں ایران میں قیانی حکومت بڑے آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی یہ زرتش سے بھی پہلے کا زمانہ تھا ایران کے تخت پر کیکاؤس نامی بادشاہ تخت نشی تھا رستم اور اس کا باپ زال دونوں ہی قیانی حکومت کے دلیر سپاہ سالار تھے لہٰذا جب توران کے بادشاہ افرا سیاب نے ایران پر حملہ کیا تو قیانی بادشاہ کیکاؤس نے رستم کو مدد کے لیے دارالحکومت بولایا رستم رستم داستان کے نام سے مشہور تھا جو نہایت ہی جری، بہادر، نیڈر اور شجاعت مند سپاہی تھا قیانی بادشاہ نے رستم کو ایک لشکر کے ساتھ افرا سیاب کو روکنے کے لیے روانہ کیا لہذا رستم اور تورانی بادشاہ افرا سیاب کے درمیان ترکستان کے سرحت پر ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں افرا سیاب زخمی ہو کر بھاگ نگلا اور رستم نے اپنی طاقت اور زور بازو کا لوحہ منوایا کہتے ہیں کہ اسی جنگ میں افرا سیاب کی طرف سے خود رستم کا بیٹا سہراب میدان جنگ میں موجود تھا جبکہ سہراب کی ماں نے رستم کو یہ نہ بتایا تھا کہ وہ اس کا ہی بیٹا ہے دونوں ہی جنگجو پہلوان تھے میدان جنگ میں جب دونوں آمنے سامنے آئے اور دونوں کا ٹکراہ ہوا تب رستم سہراب کے سینے میں تلوار گھوپتا ہے اور اس کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ سہراب اس کا ہی بیٹا ہے یہ دردناک رزمیہ داستان رستم سہراب کے نام سے برے صغیر اور ایشیا میں خوب مشہور ہوئی بہرحال فتح کے بعد رستم داستان پورے ایران اور توران میں مشہور ہو گیا کیکاوس نے رستم کی بہادری سے خوش ہو کر اسے سستان کے ساتھ زیلستان کی حکومت دے دی اور اسے چاندی کا تاج عطا کیا جسے پہننے کی اسے اجازت بھی مل گئی رستم کی داستان میں دلچسپ مور تب آیا جب کیکاوس ایک طویل سفر پر نکلا دراصل واقعہ کچھ یوں تھا کہ کیکاوس نے ایران کی ایک قدیم دیو مالائی کہانی سنی تھی کہانی یہ تھی کہ مازنہ دران دیو اور پریوں کا ایک شہر تھا یہ البرس پہاڑیوں کے وادیوں میں کہیں موجود ایک تلسماتی شہر تھا اسی البرس پہاڑ کو کوہ کاف کے نام سے بھی جانا جاتا تھا لہذا کیکاوس اس تلسماتی شہر کی تلاش میں نکل پڑا اور مہینوں تک سفر کرتا رہا اس سفر میں وہ ایسا گم ہوا کہ کئی سالوں تک واپس نہ آیا لہذا رستم بادشاہ کیکاوس کی تلاش میں نکل پڑا اور وہ بھی مازنہ دران کی تلاش کرنے لگا لوگوں نے اسے بتایا کہ بادشاہ کیکاوس کو دیو سپید میں قید کیا ہے اور اس دیو سپید تک پہنچنے میں سات منزل تیہ کرنی پڑے گی رستم اس خطرناک سفر پر نکل پڑا ہر منزل پر رستم کو ترہ ترہ کے خطروں اور عجیب و غریب مخلوقات کا سامنا کرنا پڑا ان تمام منزلوں کو پار کرتے ہوئے آخر کار رستم ساتوی منزل تک جا پہنچا رستم کے اس دیو مالائی سفر کو ہفت خوان رستم کہتے ہیں ان میں سے ہر منزل کی تفصیل ایرانی عدب کے داستانوں اور افثانوں میں موجود ہے جسے فردوسی نے شاہ نامہ میں بھی درج کیا ہے بہرحال ساتوی منزل میں پہنچ کر رستم کا سامنا دیو سپید سے ہوا رستم بڑی بہادری سے اس دیو سے لڑتا رہا اور اسے ہلاک کر دیا پھر کےکاؤس کو رہا کروا کر اسے ایران واپس لے آیا کہتے ہیں کہ رستم نے چھ سو سال کی طویل عمر پائی تھی اسی زمانے میں زرتشت کا ظہور ہوا اور ایرانی حکومت نے زرتشتی دین قبول کر لیا بادشاہ گشتاسب کے زمانے میں جب رستم کی عمر چھ سو دس سال تھی تو اس عمر میں بھی وہ ایک قوی اور بہادر سپا سالار تھا لیکن رستم کے بھائی سغار نے اسے دھوکے سے ایک کوئے میں گرا دیا جس میں سیدھی گاڑی گئی تلوارے بچھی تھی ان کے زخموں سے رستم بچ نہ سکا اور ایران کی تاریخ کا یہ عظیم سپا سالار صفہ ہستی سے مٹ گیا اور اس طرح قدیم ایران کے دیو مالائی دور کا خاتمہ ہوتا ہے اس دور کی تاریخ میں اگرچہ افسانیں اور تلسماتی کہانیاں بھری پڑی ہیں لیکن اہل ایران کے نزدیک ان کے لیے یہ دور کبھی فخر کا باز تھا قبل از مسیح کے اس رستم داستان کو ایرانی افسانوں میں ایک ماورائی طاقتوں کا مالک اور بحیثیت سوپر ہیرو پیش کیا جاتا ہے اگر حضرت عمر کے دور والے رستم نامی شخص کا ذکر کریں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس دور کے ایک شخص کا نام رستم فروغزاد تھا جس کی پیدائش ساسانی دور میں ایران کے بلخ میں ہوئی تھی رستم فروغزاد کا شمار اس دور کے عظیم پہلوانوں اور بہادروں میں ہوا کرتا تھا طاقت و قوت میں پورے فارس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کے دور میں خوراسان کے علاقے پر رستم کی حکومت تھی خسرو پرویز وہی بادشاہ تھا جس کے زمانے میں مکہ میں ایک چمکدار سورج تلو ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا کچھ سالوں تک ایران کی شاہی تخت پر کئی بادشاہ تختیں نشی ہوئے لیکن یکے بعد دیگر تمام قتل کر دئیے گئے آخر کار 632 ایسوی میں رستم نے فارس کے تمام بادشاہوں کو یگجہ کر کے پھر سے ایران کو ایک پرچم تلے جمع کیا اور خسرو پرویز کے پوتے یزدگرد کو ایران کے تخت پر بٹھایا یہ وہ دور تھا جب اسلامی ریاست کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے رستم جانتا تھا کہ اگر مسلمانوں کو نہ روکا گیا تو فارس کی ہزار سالہ سلطنت کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا لہذا اس نے اسلامی علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اس پر حضرت عمر نے 16 ہجری یعنی 636 ایسوی کو حضرت سعاد بن ابی وقاس کو ایک لشکر سمیت ایران کے علاقوں کی طرف روانہ کیا عراق کے قادسیہ نامی مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں ایک طرف اسلامی لشکر اور دوسری طرف ساسانی فوج تھی جس کا سپہ سالار رستم فروزاد تھا اس جنگ میں رستم 60 ہزار سپاہیوں کو لے کر آیا تھا جبکہ اسلامی لشکر تعداد میں آدھے تھے اس کے باوجود ہر میدان کا فاتح رستم پہلوان پر خوف تاری تھا اور وہ جنگ کرنے سے کترا رہا تھا جلد ہی جنگ کا آغاز ہوا اور تین دن مسلسل خون ریز جنگ ہوئی جس میں مسلمان مجاہدین ایرانیوں کے صفے کے صفے الٹتے چلے گئے ایرانی فوج پیچھے ہٹنے لگی تو اچانک رستم نے ایک لشکر سمیت آخری وار کیا لیکن جنوب سے مسلم مجاہدوں نے ایسا حملہ کیا کہ ایرانی سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے اور رستم ایک گدھے کے نیچے چھپ گیا اس وقت ایک مجاہد حضرت القمہ نے اسے دیکھ لیا اور اسے قتل کر ڈالا رستم کے قتل ہوتے ہی ایرانی لشکر بکھر گئی اور اسلامی فوج میں تقبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی اس طرح فارس کے اس ہزار سالہ تاغوتی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور رستم سمیت ساسانی حکومت صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئی اگر ان دونوں شخصیت کے کردار کا معاینہ کیا جائے تو قبل از مسیح کا رستم داستان ایک ہیرو کی طرح دکھائی دیتا ہے جبکہ جنگ قادسیہ کا رستم پہلوان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنے والا ایک بزدل شخص کے طور پر نظر آتا ہے لہذا قبل از مسیح والے رستم کی جرت اور بہادری اسے پرنس آف پرسیہ کے لقب کے قابل بناتی ہے البتہ بعد میں سکندر آزم کے حملوں کی وجہ سے رستم کے متعلق تمام دستاویز اور کتابیں تباہ و برباد ہو گئیں لیکن ہر دور میں شائروں مسننفوں اور فنکاروں نے رستم کے اس کردار کو تاریخ میں زندہ رکھا اسی پرنس آف پرسیہ کے نام سے کئی ویسٹرن نوویل لکھے گئے کئی افسانیں اور داستان تحریر کی گئیں پرنس آف پرسیہ کے نام سے دو ہزار دس میں ہالی ووڈ نے ایک مووی بھی بنائی جس میں ایک فارسی شہزادہ داستان کو مختلف کارنامے کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اسی طرح مایتھولوجی کو جدید ٹکنالوجی کے ذریعہ نئے انداز میں پیش کیا گیا اور پرنس آف پرسیہ شیڈو اینڈ فلیم پرنس آف پرسیہ کلاسک اور پرنس آف پرسیہ 3D کے نام سے مختلف ویڈیو گیمز بھی بنائے گئے موسیقی